ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر تین الیکشن لڑے ہیں کبھی جیل میں کبھی جلاوتنی میں ان کی پارٹی کو لڑنا چاہیے انہیں بائیکاوٹ نہیں کرنا چاہیے ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑے ہیں کیونکہ پی 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 نے بائیکاوٹ کیا تھا تو پی پلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی لیول پلئنگ فریلڈ کا تو یہ جو ایک تانہ دیا جا رہا ہے یہ عجیب سا تھا نا ہمارے ہلکے ڈسٹرب ہو گئے ہیں خود میرا ہلکہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے افیشل اکاؤنٹ سے میں ایک پارٹی کا اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا اٹھارہ میں میرے ہلکے کے تین حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے اب خیر سے چار کر دیئے اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی دس وارڈ ہیں آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسیمبلی کے چار ہلکے ڈال دی ٹکڑے کر دیئے اس کے چھوچوں کے میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں ہماری بات ہی نہیں سنی گئی ہم نے لوجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب اسی طرح جو ملک سیف کھوکر صاحب ہیں صدرے لاہور جن کے آفیس میں ہم موجود ہیں ان کا ہلکہ بھی برباد ہو گیا ہے شباز شریف صاحب کے ہلکے کا عالم یہ ہے وہ تو بولتے نہیں ہیں شباز صاحب کا ہلکہ بھی اپسٹ ہوا ہے ہم نے بھی مارشلالہ بکتے ہیں بڑی مارک آئی ہے فیزیکل ٹورچر بھی برداشت کی ہے سب کو پتا ہے تو ہم تو اس طرح کی ہم نہ کوئی حرکت نہیں کی ہم نے تمیز کیا مارشلالہ کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے اس میں تمیز کرنی چاہیے نا یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ مجھے لے ہیں اور گود میں اٹھا لیں تو ہر چیز جائز ہے اور اگر گود سے رکھ دیں اور کہیں امپارشل ہیں آپ جانے اور سیاست دان جانے تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے اب یہ ایک پہلو یہ ہے ایک پہلو اور بھی ہے وہ سیاسی پہلو ہے عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا سیاسی برادری ہوتی ہے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں لیکن آپ پولٹیکل نومز کے لیے کٹھے بھی ہوتے ہیں یہ ایک نوکھا لادلہ تھا وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی میں اوپر سے اترا وہاں کوئی اتار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ارکین پریس بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہم یہاں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے ہیڈ آفیس میں موجود ہیں اور آج ہم نے زلہ ننکانہ کے جو ہمارے موزیز امیدواران ہیں برائے کومیو سبائی اسیمبلی ان کے انٹریویوز کا پہلا مرحلہ الحمدللہ مکمل کیا ہے جناب رانا اسحاق صاحب ڈسٹرکٹ کارڈینیٹر ہیں اس زلے کے لیے میرے ذمہ لاہور ڈویین کی کارڈینیشن ہے تو ہمارے نشہ ذرہ من صاحب صاحبہ بھی ہم موجود ہیں اور باقی بھی آنریبل ممبران موجود ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں نانا صاحب آپ ان سب کو جانتے ہیں اچھے سے بڑے ہی اچھے ماحول میں باتچیت ہوئی ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے باتچیت کی ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے منٹس بنائے ہیں اس کے اور اب رانا اسحاق صاحب اور میں اس پہ ایک ان کی پروفائلنگ کر کے تو یہ سینٹر پارلیمنٹری بورٹ کو سبمٹ کریں گے سیکنڈ ڈاؤن میں یہ سارے امید باران مرکزی پارلیمنٹری بورٹ کی آگے جائیں گے اور جب ان کی انٹرویوز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دیوینل ڈسٹرک کمیٹیز اور سینٹر پارلیمنٹری بورٹ مل کر ان کے پروفائلز کی روشریبیں اور جو سامنے اطلاعات آئی ہیں ان کی بنیاد پہ پھر ڈسین میکنگ کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی پولٹیکل پارٹی نے اتنا منظم طریقہ کار اختیار نہیں کیا تمام جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن یہ عزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ ہم سب کی بات سن رہے ہیں اور ایک بار نہیں دو دو تین تین بار سنیں گے انفرمیشن کر رہے ہیں لے رہے ہیں سرویز کیا جا رہے ہیں جو ہمارے اکٹویسٹ پارٹی کے ان سے بات کر رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ بہترین امیدوار ہم میدان میں اتاریں تاکہ ہمارے امیدواروں کو کامیابی ملیں بہت بہت شکریہ آج کا مدہ اتنا ہے آپ کو سوال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں ملکی سیاسی پسے منظر کو کیسے دیکھنے ہیں یار اطاعت بل بھی دی میاں صاحب کل شجال صاحب کے پاس دی ہیں اور مولار فضل عمان صاحب بھی آئے ہیں میاں صاحب کے پاس کس پارٹی کا بھی لیول پلائنگ فیلڈ کا جو ہے وہ دیری اتانہ تو اس پیس 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 تانہ دیا جا رہا ہے یہ عجیب سا تانہ ہمارے ہلکے ڈسٹرب ہو گئے ہیں خود میرا ہلکا کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے افیشل اکاؤنٹ سے میں ایک پارٹی کا اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں اٹھارہ میں میرے ہلکے کے تین حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے اب خیر سے چار کر دیے اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی دس وارڈیں ہیں آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسیمبلی کے چار الکے ڈال دی ہے ٹکڑے کر دی ہیں اس کے چھوچوں کی تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں ہماری بات ہی نہیں سنی گئی ہم نے لوجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے اسی طرح جو ملک سیف کھوکر صاحب ہیں صدر لاہور جن کے آفیس میں موجود ہیں ان کا الکہ بھی برباد ہو گیا ہے شباز شریف صاحب کے الکے کا علم یہ ہے وہ تو بولتے نہیں ہیں شباز صاحب کا الکہ بھی اپسٹ ہوا ہے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں تو باقی تو بات ہی کیا کر رہے ہیں تو الیکشن ہے اس میں ہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے وہاں جو لوگ ہلکہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا لیکن وہ جو ڈیسین میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے اسی لئے ہم عدالت میں جا رہے ہیں اچھا خاجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مسلم لیکنون جو ہے وہ میدواروں کے اٹریویس کر رہی ہے باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا تو اتنے تھنڈے الیکشن ایک ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن تھنڈے کیوں ہے الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں تو کلیریٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے دوسرے جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہیں ہمارا یہ اندازہ جو ہم روز آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں آپ کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں تو جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا اور پیپر فائل ہونے شروع ہوں گے تو ایک دم گیمہ گیمی شروع ہو جائے گی ایک تو یہ ہے اور دوسرا آپ نے دیکھیں ہمیشہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں left, right, in, out جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی disorder create ہو تو یہ شوشیں چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے لیکن کوئی political party تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پر کوئی اثر ہوگا یا کسی پر کوئی اثر ہوگا الیکشن آٹھ فروری کو یہ بھونا چاہیے آٹھ فروری ہی کو ہونا چاہیے ایک گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں آگے مسائل ہیں ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے میرا خیال ہے first یا second week میں ہے تو اگر آپ آٹھ فروری کو electoral process پورا نہیں کرتے تو آگے government کی formation ہونی ہے لوگوں نے oath لے دے ہیں کئی جگہ پہ petitions آئیں گی تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے ایک دوسرے جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے یہ ایک انٹیرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے آئی ایم ایف سے ہم نے معایدہ کر لیا ایک وقتی طور پر لیکن یہ long term نہیں ہے so جب تک کوئی elected government نہیں آتی عوام کے mandate سے اور عوام کے reasonable mandate سے تو آپ پاکستان کی economy کو ٹھیک نہیں کر سکتے otherwise so یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا mandate ہے کہ وہ legislation کریں وہ policy making کریں پھر عالمی ادارے بھی اس کو seriously لیتے ہیں so ریاست کے larger interest میں یہ ہے کہ 8 فرویری collection 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی اور اس میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی جائے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں یہ اس کا حصہ سارا برجیز طائر صاحب ہیں کل رات چلے گئے تھے اسلامباد آج ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کوٹ ٹھیرنگ تو برجیز بھائی جو ہیں وہ کوٹ ٹھیرنگ پہ ہیں انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا تو میں نے ان سے تفصیلی بات آج صبح کر لی تھی باقی ان کی ساری ٹیمیاں موجود ہیں برجیز صاحب یہ بتائیے گا کہ طلبہ آپ بھی طلبہ سپرنٹ سے آپ کا آراز ہے سیاست کا تو اس سوالے سے ایک طویل عرصے سے طلبہ تلطیقہ کو بندی ہیں تو یہ ہٹنی چاہیے اور دوسرے میں یہ سوالہ کہ آپ اور آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے بیشمار گربانیاں نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو آپ کی پارٹی کو متعدد بار چھوڑ چکے ہیں جمہوریت کا پھر یہ کیا ہوگا پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے کدہ جواب دینا ہے دوستو نہیں دونا دائی دانگے ایک ایک کر کے میں پول جا ہوا تھا اسی یاد کرنا ہے جہاں تک طالب تنظیموں کی بہالی طالب سوڈنٹ یونینز کی بہالی کا تعلق ہے سٹوڈنٹ یونینز ضرور بہال ہونی چاہیے لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر یہ میری ذاتی رائے ہیں میں اس وقت اب پارٹی رائے نہیں دے رہا کیونکہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو دیکھا بھی ہے بکتا بھی ہے تو اگر سٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بہال کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بڑا سخت سٹرکٹ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے اور کسی غیر طالب علم کو سٹوڈنٹ پولٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں میں خود ایک طلبہ تنظیمیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس کو لیڈ کیا کھڑا کیا ان کی جو اٹیشمنٹ ہے پولٹکل پارٹیز کے ساتھ وہ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے میں نے یہ محسوس کیا لڑائی جگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں اب کوئی کہہ جی کوئی اور کراتا تو نہیں یہ ہم خود ہی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹکل میچورٹی ابھی وہ لیول ہی نہیں آیا ہے اس ملک میں چھوٹی چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنی ہجیمنی کے لیے اور آثورٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں اسے تعلیمی امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے کوئی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتی سکوڈنٹ آرگنیزیشن انکلوڈنگ اس میں جس میں میں تھا کہ ہم نے بڑی کارے خیر کر کے تو تعلیمی امن بحال کیا اور بڑا سو ہماری پہلی پیرارٹی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ لکھ کے وہ اپنی فیملیز کو اپ لفٹ کریں اور ملک کو آگے لکے جائیں لیکن طالب علم یونینز جو ہیں ان کی ختم ہونے کا نقصان یہ ہویا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن جو ہیں ان کی نرسری بننا تقریباً بند ہو گئی ہے دو فنڈامینٹل ادارے ہیں ایک لوکل باڈیز بدکسمتی سے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے جب جس کی حکومت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو استہرات سلب کرونا اور ایم پی ایم میں نے کوئی ام پاور کرو یہ نہیں ہونا چاہیے سو اس پر ہمارے منشور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں اور ایم کی ایم بھی یہ چاہ رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیں تاکہ کوئی آنے والی حکومت تو ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل نہ کریں اور اسی طرح جو سٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بہال ہونی چاہیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے جو تعلیمیہ داروں کے سربراہ ہیں کچھ وائس چانسلر کی ایک کمیٹی بنائیں پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے اور اس کو کوٹ کیونکہ ایک سپریم کوٹ کا آرڈر بھی اس کے پیچھے باز ہوگی دا یہ اتنا آسان نہیں ہے تو اس کو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں بحث کر کے تو پھر آپ اس کی اجازت دیں اور پھر اس پر سب عمل درامت کریں اور تیسری آپ نے بات کیا یہ بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ تھرڑ ورلڈ کنٹری ہے جس پہ چار مارشلہ لگے ہیں پانچوہ نکاب پوش مارشلہ تھا اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو مارشلہوں کی وجہ سے بڑی خراب ہوئی ہے ایک سیاسی جماعتوں نے بھی آبیاری نہیں کیا اپنی آرگنیزیشنز کو کھڑا نہیں کیا جس کی صدا بھی انہوں نے بکتی ہے اور پھر قیمت بھی ادام کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر آپ کو الیکٹبلز پر توقع کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنی جماعتوں کو منظم کریں گراس روٹ لیول تک اپنی سٹریٹ پاور کو منظم کریں آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو ختم کرنا یہ میری آنسٹ روپینیا کہ ہمارے صاحب نے آپ کا سفر ہے جو سورتحال دو ہزار دو میں مسلمی مہمول کو درپیش تھی اس وقت پاکستان کی سابقہ گکبران جواد کو سیم وہی سورتحال درپیش ہے اور آپ خود سیاسی کارکن رہے ہیں اور بہت نیچے سے سفر کر کے آئے ہیں ایسی سورتحال میں جو الیکشن ہوگا آٹھ فروری کو اس پر ابھی سے کئی سوالیہ نشان لگ رہے ہیں کیا آپ کا بحیثیت خوالی سعاد رفیقی اپینین ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکور لیول پلائی دے خان نتائج کچھ بھی ہے خان صاحب بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے میرے جو ذاتی خیالات ہیں وہ آپ سبوں کو پتائیے دوزار دو کو اور دوزار چوبیس کو آپ کمپیر کر نہیں سکتے میرے خیال میں دوزار دو میں ایک ٹو تھرڈ مجوریٹی کی گورنمنٹ تھی جو نائنٹی نائن میں ٹوپل ہوئی تھی جب جس کے بعد دوزار دو کا الیکشن آیا ملک میں ڈیکلیرڈ مارشلون آفیس تھا ملک میں کوئی جمہوری ادارہ موجود رہی تھا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا پی سیو آ چکا تھا لفو آ چکا تھا یعنی ایلیل آرڈرز تھے اجالتیں جو تھیں وہ بھی پابہ زنجیر تھی پوئی ترہا کوئی آواز ہی نہیں تھی اور اس میں ہم نے الیکشن ہمیں بیس سیٹے ملی ٹو تھرڈ مجوریٹی سی ٹوینٹی ایک ساب بھاگ گئے مہینے باد ہی پیچھے رہے گے انیس ہاشوہ ساپیل چلے گے پیچھے رہے گے اٹھارہ انہوں کے ساتھ ہم نے نہ دھرنا دیا سیاسی طاقت کے باوجود نہ ہم نے استیفے دیئے ہم نے اسی اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے فیس کیا ٹھیک ہے پھر ایک دن ہماری واپسی ہو گئی تو واپسی تو ہو جاتی ہے اب یہ جو سینیریو بنایا ہے نو مئی کے بعد یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بہران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسیمبلی سے استیفے دے دیں بہران پیدا کرنے کے لیے صرف کہ کرائیسیز آ جائے ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ اب نو مئی کریں اب نو مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز ان کے تو ویڈیو کلپس موجود ہیں اب اگر آج آپ کہہ دیں جی یہ مسلم لیگوں نے کر آیا تو لوگ ہستے ہیں ان کی اس بات پہ وہ ہستے ہیں لوگ اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے برینڈڈ لوگ آپ کے نمائیان لوگ جو ہیں کوئی اندر موجود ہے کوئی بار موجود ہے ہم نے بھی مارشلہ بکتے ہیں بہت بکتے ہیں بڑی مارک آئی ہے فیزیکل ٹورچر بھی برداشت کی ہے سب کو پتا ہے تو ہم تو اس طرح کی ہم نہ کوئی حرکت نہیں کی ہم نے تمیز کیا مارشلہ کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے اس میں تمیز کرنی چاہیے نا یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ مجھے لے آئیں اور گود میں اٹھا لیں تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے اب یہ ایک پہلو یہ ہے ایک پہلو اور بھی ہے وہ سیاسی پہلو ہے عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا سیاسی برادری ہوتی ہے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں لیکن آپ پولیٹیکل نومز کے لیے کٹھے بھی ہوتے ہیں یہ کنو کھل آڈلہ تھا وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی میں اوپر سے اترا ہوا کوئی اتار ہوں میں ہی رول کروں گا میں ہی ملک کی سیاست کے فیصلے کروں گا باقی سارے جو ہیں وہ irrelevant ہیں باقی سارے چور ہیں چور کہتا تھا نا اب آپ چوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے کوئی گھر ماف کیا ہو کوئی جماعت ماف کی ہو آپ تو فرون تھے اپنے وقت کے اب آپ اپنے کیے میں فسے ہوئے ہیں ہم نے نہیں پھنسایا آپ کو پھر آپ نے نو مہی کر دیا تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی نوازشریف کے بغیر تین الیکشن لڑے ہیں کبھی جیل میں کبھی جلاوتنی میں ان کی پارٹی کو لڑنا چاہیے انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑے ہیں کیونکہ پی 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 نے بائیکاٹ کیا تھا تو پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی پھر ایک وقت میں دوزار آٹھ میں ہماری پارٹی لیڈرشپ سوچ رہی تھی بائیکاٹ کرنے کا تو سیاسی برادری نے کہا بائیکاٹ نہیں کرنا یاد ہے آپ کو وہ دل ہم نے نہیں کیا ریزلٹنٹ نے ہماری کاسی سیٹری آئی نیشنل اسیمبلی میں جس کے بعد ہم نے تین چار مہینے کی ایک پی 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 کے ساتھ ملکہ حکومت بنائی پھر وہ ججز تحریک کی وجہ سے امبار آگئے تو پی ٹی آئی کوئلیکشن لڑنا چاہیے انہیں بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور انہیں اپنے جو بھی ان کے ووٹر ہیں ان کی توقعات پوری کرنی چاہیے ہمیں اپنے ووٹر کی کرنی چاہیے پھر جب نئی اسیمبلی بنے گی تو نئی سیاست شروع ہوگی اس کے اندر ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت سیاسی انتخابی عمل سے باہر رہے میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی یہ بات جی اب ان کو موقع ہوگی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ